عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر دوستو آج اس دنیا میں بہت ساری قومیں بستی ہیں اور ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پتھان قوم کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے مگر حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائف اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچتی رہیں دوستو پتھان قوم دنیا کی ایک قدیم قوم ہے اور یہ بہت قوم ہے جو صرف مسلمان ہے اور اس قوم میں آپ کو کوئی بھی مذہب نہیں ملے گا یعنی کہ جو بھی پتھان ہوگا وہ مسلمان ہوگا اس میں کوئی کرسن ہندو یہودی اور کوئی بھی مذہب نہیں ہوگا اگر آپ کسی پتھان سے پوچھیں گے کہ تم پتھان ہو یا مسلمان تو وہ یہ کہے گا کہ میں پانچ ہزار سال سے پتھان ہوں اور چودہ ہزار سال سے مسلمان ہوں دوستو بعض محققین بتائے ہوئے اندازے کے مطابق پتھان قوم بنی اسرائیل کے دس گمشدہ قبائل میں سے ایک ہے یہ زیادہ تار افغانستان مگر بھی پاکستان اور مشرقی ایران میں پائے جاتے ہیں قدیم زمانہ میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہودی تاجر سندھ اور بلوچستان میں تجارت کرنے آتے تھے تو تب کچھ یہودی قبائل یا کچھ خاندان یہاں سندھ میں اور بلوچستان میں آیا کر بسنے لگے اور یہ قوم وہاں سے سٹارٹ ہوئی دوستو یہودی ہیں کہ جو بارہ قبائل تھے ان میں سے جو دو قبائل تھے وہ تورید کو مانتے تھے اور دس قبائل نہیں مانتے تھے جب بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور یوشلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی تب ان قبائل میں سے کچھ نے ہجرت کی اور افغانستان کی طرف آ نکلے اور یہاں پر آ کر آباد ہوگے افغانستان کے آخری بادشاہ زہر شاہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی تھا اور اس کے قبیلے کا نام بنی امین قبیلہ تھا اس وقت پورے افغانستان میں پتھانوں کی حکومت ہے اور یہ پتھان زیادہ تر افغانستان میں ہی رہتے ہیں جبکہ مشرقی ایران اور مغربی پاکستان میں بھی ان کے کچھ قبائل ہیں اب دوستو آتے ہیں ان کی طرفی کے مسلمان کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کریش خاندان کے ایک سردار خالد بن ولید افغانستان کی سائٹ کو آئے اور انہیں بتایا کہ عرب میں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر آئے ہوئے ہیں تو اس قوم کے ایک سردار جس کا نام کیاس تھا اس کے وقت میں کچھ اور سرداروں کو شامل کر کے عرب کی طرف بھیجا ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقیات کی اور ایمان لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردار کیاس کا نام عبدالرشید رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے توفے دعایف دے کر ان کو واپس بیجا سردار کیاس کا تلق بھی بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے تھا اور یہ بادشاہ تلوت کی سنتیسویں پشت میں سے تھا دوستو جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رخصت ہو کر اور افغانستان کی طرف آئے تو انہیں ایک لخب پخت دیا گیا جو بعد میں پخت سے پختون بنا دوستو افغانستان میں بسنے والی پتھان قومیں جو چار مین قومیں ہیں سردار کیاس کے بیٹوں کے ساتھ منصوب کی جاتی ہے جس کے ایک بیٹے کا نام یوسف تھا تو اس کی جو اولاد وہ یوسف زئی دوسرے بیٹا موسیٰ خیل اور تیسرا بیٹا سلمان خیل اور چوتھا بیٹا دعوت خیل یہ اولادیں ان میں سے ہیں کچھ انگریز محققین کا کہنا ہے کہ پتھان قوم ان سے ہے لیکن اس بارے ابھی تک کوئی واضح اور فوس شواہد نہیں مل سکے اس کے علاوہ جو کشمیری لوگ ہیں ان کو بھی بنی اسرائیل سے یا پتھان سے منصوب کیا جاتا ہے بعض محققین کہتے کہ جب بادشاہ بکت نکر نے یوروشلم پر حملہ کیا تھا تو یہودی اس طرف کو آگے تھے اور کشمیری بھی ان میں سے ہیں مگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل اور ارائیا قوم سے مل کر بنی ہیں اور اسی لئے یہ بہت سخت جان ہے دوستو آج کی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں